اللہ تعالیٰ نے یہ بندوبست کیا نبی پاک علیہ السلام کے ذکر کا حضور کی احادیث ساری محفوظ ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نا سیرت مبارکہ محفوظ ہے یعنی آپ کو ایسا نہیں ہے کہ آپ اب ہمارا مسئلہ یہ ہے نا کہ ہم نے کاروبار ہم نے نماز سیکھی ہے حضور کے دین کے نمائندے سے علامہ صاحب سے کاری صاحب سے لیکن تجارت ہم نے سیکھ لیا کسی دکاندار سے یہ ہماری غلطی ہے حالانکہ نبی پاک علیہ السلام کی ساری سیرت محفوظ ہے اگر حضور ہمیں نماز پڑھنے کا طریقہ بتلاتے ہیں تو دکان چلانے کا طریقہ بھی بتاتے ہیں لیکن دکان چلانے کے لیے تو ہم نے کسی دکاندار کے پاس دو مہینے لگا لیے لیکن اگر اس کے ذوابت بھی سیکھتے تو حضور کی ساری سیرت اور کمال درجہ محفوظ ہے اور سیرت مبارکہ کے ایک ایک پہلو پر آپ کو درجنوں مقالات ملیں گے پتہ نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سمجھیں میرے بات یعنی ایک پہلو پر ایک چیز نہیں آپ ایک ذاویہ سے کسی چیز کو پڑھنا چاہیں تو وہ بھی ملے گی پھر ایک اور ذاویہ سے اسی کو پڑھنا چاہیں تو وہ بھی ملے گی پھر اسی کو ایک تیسرے ذاویہ سے دیکھنا چاہیں تو اللہ کے فضل سے وہ بھی ملے گی یعنی محبوب کی ہر بات اتنی مزیدار ہے یعنی ہر بات اتنی مزیدار ہے یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکر آ کے دیکھیں تو اس میں بھی بڑی کمال ہے اور ایک دن ایک صحابی کو ڈانٹ دیا تھا تو کسی نے کہا حضور آپ نے ڈانٹ دیا ہے پھر میں میں جسے ڈانٹ بھی دوں نا اسے بھی اللہ فرد نماز جتنا سواب اکا کرتا وہ آپ اندازہ کریں گے کہ جس پہلو سے بھی یعنی جس جس راویے سے بھی آپ سرکار کی سیرت مبارکہ کو دیکھیں گے نا ابھی آپ سن رہتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گلے زیبہ کہوں تجھے اور پھر بریلی کے امام فرمانے لگے تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری یعنی وہ صرف جملہ نہیں کہتے وہ جو ان پر بیٹھ رہی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں میں نے آزار کتاب لکھی ہے الفاظ کے بامدر سے میں آگاہ ہوں فقہ میں جانتا ہوں حدیث میں نے پڑھی ہے لیکن جب آتا ہوں غزور کی شان بیان کرنے پہ تو میرے لئے مشکل ہو جاتی ہے کیا ہوتا ہے اتنا پڑھا لکھاتمی اپنے دور کا سب سے بڑا عالم اور مجدد فرماتے ہیں یہاں تھا ہوں تو پریشان ہو جاتا ہوں اور مجھے کہنا پڑتا ہے کہ حیران ہوں میرے شاہ میں حیران ہوں میرے شاہ کہ میں کیا کیا کہوں تجھے کہاں سے بات شروع کروں کہاں ختم کروں کون سے پہلو چھیڑوں اور کس طرف جاؤں اور کس طرف نہ جاؤں میرے بھائی ہر بات میرے معبوب کی اللہ تعالیٰ نے حضور کے ذکر کے لئے یہ بندوبست فرمایا ہے نبی پاک کے تذکرے کے لئے یہ بندوبست کی ہے سرور کائنات کی ہر بات حضور کا مسکرانہ بھی معبوب ہے اور سائفزادے کے وشال پر آنسو بہانہ بھی کتابوں میں موجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عطا کرنا بھی کتب حدیث میں موجود ہے اور جو لینے آیا ہے اس کی اصلاح کرنا بھی میرے معبوب کی صیرت میں موجود ہے یعنی ہر چیز ہر چیز اور جس کو حضور نے فرمایا تو مانگ نہ بلکہ تو اس طرح کر جا پلانا لے کے آ دو دن آن وہ بات بھی کتابوں میں موجود ہے یعنی ہر پہلو ہر پہلو اللہ تعالیٰ نے اپنے معبوب کی صیرت کا محفوظ رکھا اب ہمارے ذمہ کیا لگایا گیا ہمارے ذمہ لگایا گیا حضور کا ذکر کرنا اور کس طرح ذکر کرنا کہ فرمایا تم ایک بار درود پڑھو گے نہ ایک بار تو تمہارا رب دس رحمتوں کا نزول کرتے اچھا ایک بات اور عرض کروں یہاں آپ کو ہمارے اب جو فضائل کی چیزیں ہیں وہ ویسے ہی لوگ بیان نکلتے اور سنی نہیں جاتے اس لیے کہ بیان تو ہوگا نکتہ میں نکتہ دینے لگا ہوں بلکہ پورا محول بناتے ہیں کہتے ہیں اب تو میرا تو جماعت سے تعلق ہے جس کا نقید بھی شہنشاہ نقابت ہوتا ہے تو یعنی جب وہ بھی بادشاہ ہی ہوگا تو آپ بات کی سے گھر سکیں گے شہنشاہ کو تو ہاتھ لگاتے بندہ ڈرتا ہے نا تو باہد باہد ملائدہ کرنا پڑتا ہے شہنشاہ کو کہنے کے لیے کہ میرے بانی کار تو دے دے ٹائم اب چونکہ شہنشاہ ہے تو چلو کوئی فقیر بھی آیا بیٹھا ہے اس کا بھی تو دھیان کر تو میں جب بات ارز کرنے لگوں اس پر آپ گوھر فرمائیں گے ذکر معبوک صلی اللہ علیہ وسلم حضورت کے ذکر میں جتنی چیزیں ہمارے ہاں فضائل کی چیزیں نہیں بیان ہوتی یعنی اگر آپ کے مولانا صاحب جمعہ والے دن یہ بات بیان کریں میں اپنی مسجد میں جمعہ والے دن بیان کروں کہ ایک بار درود پڑھا جائے گا تو اس پر دس نیکنیں ملیں گے تو اب یہ تو لوگ کہتے ہیں یہ تو کوئی نقطہ نہیں بیان کریں اس کا تو ہم پہلے بھی بتاتا آپ میری بات کو سمجھیں میں کیا عرض کرنا چاہتا آپ یہ مولانا صاحب تو نکل کر رہے ہیں آپ اس کو سمجھیں یہ مولانا تو اس کو صرف نکل کر رہے ہیں یہ آپ نے کیسے کہہ لیا کہ میں نے پہلے بھی سنا ہوگا یہ مولانا نے صرف نکل کیا ہے یہ بات مولانا کی نہیں یہ بات مدینے والے رسول کی ہے آپ کو اس ذاویے سے سننا ہے اس ذاویے سے سننا ہے انہیں کہ میں پھل سوارتا ہوں چراغ میرا ہے رات ان کی اور انہیں کے مطلب کے کہہ رہا ہوں زبان میری ہے بات ان کی آپ آپ حضور کی ہر بات کو قبول کریں گے ہر بات ہمارے ہاں یہ ہوا ہے کہ کچھ اس طرح کا محول اسلام کے ساتھ بنایا گیا ماذا اللہ جس طرح کا یورپ سے لوگ پڑھ کے آئے تھے نا کہ پندت کا جوگی کا ماذا اللہ کوئی کام نہیں کہ وہ سیاست کی بات کرے وہ تجارت کی بات کرے اس کو غار میں بند کر دو کبھی کوئی دعا شوہ کرانی ہوئی تو اس سے کرا لیں گے باقی اس کا تعلق کوئی ہوئی اب ہم نے کیا کیا ہے ہم نے یہ کیا ہے کہ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماذا اللہ پر بند کرنا شروع کر دیا مسجد کے اندر مسجد میں اور محول ملاد میں اور مخصوص لوگوں میں یعنی مخصوص لوگوں میں اور ذکر کرنے والے بھی کئی میری طرح کیسے ہیں جو مخصوص لوگوں میں ذکر کردہ پسند کرنے یعنی آپ کہہ دیں نا کسی جگہ ولیمہ ہو رہا ہے تو کسی ناد کھاں سے کہہ دیں سب کی بات نہیں کرتا اللہ ماشاءاللہ آپ کہیں جناب ناد پڑھو تو یہاں موقع نہیں یعنی یہ موقع نہیں تو میں کہتا ہوں ذکرِ رسول کا بھی موقع ہوتا ہے یہ کیا بات ہوئی آپ نے اللہ اللہ کرنے کا بھی موقع ہوتا ہے یہ تو تم نے ہر وقت کرنا ہے سبح و شام کرنا ہے اس کے لیے بھی تمہیں موقع کی تلاش ہے تو ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم اس کو مسجد کے ساتھ پابند کر کریں یہ طریقہ مارا درست ہے یعنی اگر کوئی مولانا صاحب مل جائیں تو چلو جی کوئی ناد سناو ٹھیک ہو گیا تو جب آپ بچی بچے کے دن تیہ کرنے بیٹھے تھے اس وقت بھی حضور کے غلام ہے کہ نہیں تو اس وقت بھی بلائیں نا کسی مولانا کو کہیں سنائیں درہا اس موقع پر میرے نبی کا کیا حکم ہے یہ بھی ذکرِ رسول ہے اس پر بھی توجہ کریں ہر موقع پر یعنی ہر موقع پر حضرت عثمانِ گنی حضرت عثمانِ گنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے برادری کے لوگوں نے میٹنگ میں بلائیا یہ تحمد اور یہ تمہارا جو پجامہ ہے نا یہ ٹکنوں سے نیچہ تکبر کے طور پر نہیں ہونا چاہیے اگر تکبر کی وجہ سے کچھ لوگ نا آپ تو خیر شہر میں رہتے ہیں میں پہنڈوں تو میں نے دیکھا ہے کہ وہ جو پرانے زمانے میں لوگ ہوتے تھے نا تو وہ جب تحمد پہنتے تھے تو وہ نیچے گر کے بانتے تھے کئی دفعہ تو وہ زمین سے نا گھسی اٹھا جاتا تھا مٹی بھی ساتھ یہ تکبر کی کپڑا مہنگا تھا آپ کو پتہ ہے وہاں عرب شریف میں تو کخن کے لئے لوگوں کپڑا نہیں ملتا تھا مہنگا تھا تو جو چوزری بندہ ہوتا تھا مالدار وہ ذرا لمبا کرتہ پہنتا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا فرمایا جس نے تکبر کے طور پر یہ کام کیا اس کا اتنا کپڑا یہ نہ سمجھے میرے وجود پہ ہے وہ اتنا کپڑا جہنم میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ نے مالدار آدمی ہے برادری کی میٹنگ میں تشریف لے جا رہے تھے لیکن تھوڑا پجاما اونچا تھا تامر ذرا اونچا تھا آپ کا ایک عزیز ملکی آتو کہنے لگا عثمان میٹنگ میں جا رہے ہو یار مسئلہ برادری کا ہے یعنی ذکر رسول صرف اہل ملاد تک محدود نہیں صرف ربی اللہ ور شریف تک محدود نہیں انہیں کہا جنارم اب بات آگئی ہے برادری کی وہ بات ٹھیک ہے کہ آپ کے معبوب نے منع فرمایا ہے کہ ٹکھنوں سے اونچا رہنا چاہیے پر برادری کی میٹنگ ہے اور شریک جمع ہوں گے اور رکیب جمع ہوں گے اور وہ کہیں گے کہ دیکھو عثمان اب کنجوسی کرنے لگ گیا ہے تھوڑا کپڑا خریدتا ہے تو لہذا ٹھیک ہے باہر نکلو گے نا چاہو میری بات کیا سمجھا رہی ہے کہ نہیں میں کیا کروں میں کس طرح یہ بتاؤں آپ کو کہ بہت سارے دینداروں کا پتہ ہی تب چلتا ہے جب ان کے گھر میں شادی ہوتی ہے دینداری کا پتہ ہی تب چلتا ہے جب گھر کے اندر ساری برادری جمع ہوتی ہے عشق رسول تو اس دن سمجھ میں آتا ہے مسجد میں تو سارے یاش کے دسکول ہیں عشق کا پتہ تو تب چلے گا جب دکانداری کریں گے عشق کا پتہ تب چلے گا جب لیندین کریں گے عشق کا پتہ تب چلے گا جب دھیانداری کا مزارہ کریں گے تو سرمایہ کے میں آپ گوھر کریں گے میری بات پر حضرت عثمانی قانی رضی اللہ تعالی انہوں سے کہنے لگے کہ فیلحال آپ کپڑا نیچہ کر لیں برادری کی میٹنگ میں جائیں اور وہاں سے جب لوٹ آئے نا تو پھر آپ کے شر جو مرضی کی جائے گا ورنہ وہ لوگتانہ دیں گے تو یہ بات اب ہمارے بچے بھی ہمیں کہہ دیتے ہیں کہ زمانہ بدل گیا جی تھوڑا سا کر لیں کوئی نیچی دنیا داری بھی رکھنی پڑتا ہے کہ سارے مشہوریں ملتے ہیں جب حضرت عثمانی قانی سے کہا تو حضرت عثمانی قانی رضی اللہ تعالی جب عشر سکھاتا ہے آداب خود آگاہی پھر کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی حضرت سیجل رنہ عثمانی قانی رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمانے لگے کیا کہا تم نے برادری کی میٹنگ ہے اور برادری مجھے تانہ دے گی آپ فرمانے لگے سن مجھے تمہاری برادری کی ضرورت نہیں مجھے مدینے والے رسول کی ضرورت ہے مجھے اپنے نبی کی حاجت ہے تمہاری ضرورت نہیں اور پھر مانے لگے سن تم نے تو بلایا تو میں آگیا ہوں ورنہ اگر تم نے میری برادری دیکھنی ہے تو گو دیکھ کالے رنگ والا عبشی غلام جا رہا ہے وہ میری برادری ہے وہ میرا قبیلہ ہے اس لیے کہ میرے نبی کا کلمہ پڑھتا ہے تو عام لوگوں نے کیا کیا کہ عاملے نا اور آپ نے نراز نہیں ہونا اب تو اب تو ذکر کر دیں اب تو عشق بھی لوگوں کا کھلا ڈھولا ہے یعنی عشق بھی مرضی کا ہے عشق پباندی نہیں حالانکہ جو عاشق ہوتا ہے وہ ہمیشہ اپنے ماشوک کا پباند ہوتا ہے کوئی نہیں سمجھائی آپ کو میرے بار اگر وہ اس کا پباند نہیں ہوگا تو وہ عاشق رہ گئے نہیں اگر اسے تنگ کرے گا تو وہ عاشق رہ سکتا آپ میری بات کو سمجھیں ماشوک کا عاشق ہمیشہ پباند ہوتا ہے آپ پڑھ لیں آپ دیکھ لیں ساری داستانش دینی دنیاوی حقیقی مجازی ساری کھول لیں جو ماشوک نے کہا عاشق نے وہی کیا جو اس نے کہا اس نے کیا یہ بڑے عجیب قسم کے آج پر عاشق پیدا ہوئے یہ ایک تو اپنی مرضی کی لائٹنگ کرتے ہیں اور ہم آزیں نہیں پوچھتے جس چوک میں دل کرتا ہے مادل بنا دیتے ہیں یہ بھی نہیں پوچھتے کہ یہاں بنانا تھا کی نہیں اور پھر عشق کرتے ہیں نبی پاک سے اور حال یہ ہے کہ رات کو عورتوں کو لکھے جاتے ہیں مادل دکھانے کے عورتوں وہ مقام جو مقام میں خوف ہے جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت تاقید کر دی کہ یہ کام کرنے کی تمہیں اجازت فرمایا یہ جو تمہاری تمہارا بری نظر سے کسی کو دیکھنا ہے یہ تو شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے اس کے باروں میں سے ایک بار ہے یہ تو نے جس کے سمت عشق کیا ہے کہ تم ماشرک کے مردے موسیقی موسیقی